سیاہوں کی جھنت ازاد کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم حسین پہاڑوں دل فریب قدرت کے حسین مناظر سے مزین خوبصورت وادی نیلم جو مظفر آباد تے بہتر کلومیٹر کے دور مسافت پر واقعہ سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے اس کا خوبصورت نیلگو پانی سیاہوں کی کشش کا باعث بنتا ہے ملک بھر سے آنے والے سیاہ اس خوبصورت وادی نیلم کی حسین اور خوبصورت پانی میں اشتی رانی کا بھی خوب نظارہ کرتے ہیں اور بہتی آبشاریں جھرنیں اور خوبصورت وادییں سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں اور یہ واقعہ ہی جنت ہے اور یہ کشمیر کا وہ جنت کا حصہ ہے جہاں تلفریب مناور قدرتی موسم سے سیہ لطف اندود ہونے کے لیے ملک بھر سے کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس خوبصورت وادی میں گھوم پھر کر اپنی خوبصورت جادوں کو خوب انجوائے کرتے ہیں اس بارے میں عزاد کشمیر کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت وادی میں ضرور آئیں اور گندگی نہ پہنائیں جب تورس آتا ہے تو آپ کی نیچر حیبیٹارٹ پر فرق پڑتا ہے وہ تو ہم نے کنٹرول ٹورزم بھی رکھنا ہے یہ نہیں ہے نا اس کو کھلا چھوڑ دیں جگہ جگہ پر وہ ملک بہت ہے یہ گندگی کے ڈھیر گا دیں نیلی مہلی کے اس کا حسنی سارا ضائع کر دیں تو میں نے جگہ پر بھی لوگوں سے کہا نیلی مہلی بانوں سے تو بھئی آپ یہ رضاکار بنیں اپنے ہمارے گاؤں شاردہ پہ بنیں جو ہمارے سپارٹس ہیں ان کے میں بنیں اور وہ صفائی کریں تو یہ ایک جو بائیورزرپ جو سفیر ہے یہ آئندہ آگے چل کر اس قوم کو پتا چلے گا کہ اس کے میں کیا فائدہ تھا اور ہی کیوں ضرور نہیں تھا آزاد کشمیر کے وزیر آدم راجہ فاروق حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کنٹرول ٹورزم پر جکیم رکھتے ہیں اور ہم اس خوبصورت وادی کی خوبصورتی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور سیاہوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ ادھر ضرور آئے سیر کریں کشتی رانی سے خوبصورت نظاروں سے خوب لطفندو دوں لیکن وادی کے قدرتی حسرن کو برقرار رکھنے کے لیے وادی کے اندر کسی صورت بھی گندگی نہ پھیلائیں اور انہوں نے علاقے کے لوگوں کو بھی یہی درخواست کی تھی کہ وہ وادی کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے خود ہی صفائی کریں اور اس خوبصورت وادی کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ملک بھر بلکہ بیرون ممالک سے بھی آنے والے سیاہ اس خوبصورت وادی سے لطفندو دوں ہو سکیں ملک بھر سے آنے والے ٹورسٹ جہاں کشتی رانی سے بھی خوب لطفندو دوں ہوتے ہیں اور کشتی میں سفر کر کے وادیہ نیلم کے نیلگو پانی کے اندر بیٹھ کر خوب تفریق نمات کو جادگار بناتے ہیں اور اپنی جادوں کو سلفیوں میں محفوظ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ خوبصورت وادی ان کے حسین جادوں کو تعدہ کر دیتی ہے اور اس خوبصورت علاقے وادیہ نیلم کے اندر آنے والے ٹورسٹ خوب اپنی جادوں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے نظر آتے ہیں اور اس خوبصورت وادی کے حسم سے خوب لطفندو دودھ ہوتے ہیں وادیہ نیلم انتہائی دیدہ دیب اور خوبصورت مقام ہے یہاں خوبصورتی انتہا کی ہے اور خوبصورت سادے لوگ اس علاقے میں ہوتے ہیں اور خوبصورت ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پشتی رانی بہت زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے جہاں ملک بر سے آنے والے ٹورسٹ بلکہ برونے ممالک سے بھی آنے والے ٹورسٹ پشتی رانی کا دریائے نیلم کے اندر ایک خوبصورت مقام وادیہ نیلم کے اندر ہے وہاں شادرہ کے اندر اس کی خوبصورتی سے لطف اندور ہوتے ہیں شادرہ وادیہ نیلم کی ایک تحصیل ہے اور ڈسٹک نیلم کی دو تحصیلیں شادرہ اور کیل جہاں خوبصورتی اپنی انتہا کو ہے گھنے خوبصورت کیل اور دیودار کے درخت انسانی فطرت کو اپنی طرف مائل کرتے نظر آتے ہیں وادیہ نیلم کے خوبصورت لکڑی کے بنے گھر اور لوگ سادہ لوگ وویشیوں کے لیے گھاس پوس کاٹ کر جاتے بھی نظر آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی اپنی مسال آپ ہے پاکستان اور ازاد کشمیر کے جھنڈے خوبصورت وادیوں کے درمیان لہلاتے دلوں کو مو لیتے ہیں اور اس خوبصورت مقام کی تاریخی حیثیت راجہ فاروق حیدر وزیراعظم ازاد کشمیر اپنی زبانی خود ہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی دریائے نیلم کے ساتھ جو اس کا حصہ ہے ایک ہے یہ گرام ویلی جو ہے پیچھے چل جائیں اوپر بابون ٹاپل در سے نیچے آئیں اس طرف آ کر آپ اس طرف آئیں کہنا میں اپنا یہ جو سڑک سے نیچے اترے دھواری کی طرف آئیں اور بیشمار در پیچھے علاقے ہیں ایک کی طرف رشنی ہونا چاہیے دوسرا یہ آپ نے درست بات دی ایک جگہ تک تو سڑک جا سکتی ہے فرض کیجئے کہ رتی کے لیے اب بیچے تک تو سڑک چلی ہے ٹھیک ہے اوپر نہیں سڑک چڑ سکتی وہ پیدل جانا ہے اس کو دورست کو وہ پھر اس کی جو خودتی اس سے نہیں ختم جا گیا پھر راول ڈیم میں تو رتی گلی میں فرفر کے عراب آگی تو یہ ہم اس طرح کرنا چاہتے کل بھی ایک طالبہ تھا مائی ناردہ والی جھیل کا بھی تو اور بھی اس طرح پتریں جھیل ہیں باقی بیشمار جھیل ہیں نیرے والی میں بیشمار جھیل ہیں اگر آپ دیکھیں یہ اوپر جو شونٹر ٹاپ کی طرف جو ہم جاتے اثر مارا ایک اور ہے کہ شونٹر والی سڑ گیا وہ گلگت کے ساتھ اس کو ملائے جائے نواز شریف صاحب تو کر رہے تھے لیکن اس کے پاس پھر باملہ رک گیا تو اس سے گلگت اور ازاد کشمی بھی شاند ہو جائیں گے اچھا جس سے ہم کھڑے اس کی اپنی ایک عامیت یہ افغانستان کے ساتھ پاکستان مندوستان تو نہیں ہے مقدودہ کشمیر یعنی یہ مدلہ آپ کو یہ یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اپنا چائنہ بستیشیاں سارے وہ کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرانے یہ روپ سے یہ جانے کے یہ جو تجارت ہوتی تھی واہ خان کے راستے چترال سے پھر اس طرف ہوتی تھی تو یہ راستے تھے روپ سے یہ یہ ہماری گمشدہ تاریخ ہے یہ ہماری اس کو ہم ریوائی کرنا ہے اب مقدودہ کشمیر ہے ادھر جمہو کشمیر اس طرف ہے یہ ہم ازاد کشمیر میں کھڑے اس کے ساتھ آبا کے جائیں تو واہ خانہ آگیا اس طرف سے اوپر سے چین بھی ادھر بھی لگتا اس واہ خان کی پٹی کے ساتھ چین بھی لگتا ہے اس کے ساتھ میں سنٹرلیشہ کی ریاستے بھی لگتی ہیں تو یہ ایک زبردست خطہ جہاں ہم کھڑے اس کی عامیت اب جگہ پر اور بھی زیادہ ہے ان جو میں بات کر اس سے بھی زیادہ اس کی عامیت ہے اس کو محفوظ کرنا ہم نہیں وادی نیلم کی ایک خوبصورت تاریخ بھی ہے جہاں خوبصورت دیودار کے درخت اور اس کی مختلف قسم کے جوان سے وہ پھل اور فروٹ کے سیب کے باغات بہت زیادہ مشہور ہیں اور خوبصورت تھنڈی جھرنوں میں خوبصورت بیٹھنے کی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں تورست آ کر اس خوبصورت وادی کی جھرنوں کو پانی کی اپشاروں سے خوب لطفندور ہوتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے بہت زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہے اس سے یہ انوائرمنٹ موڈریٹ انوائرمنٹ ہے اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے اور میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں وزیٹ کریں کیونکہ یہ بہت اچھی نیچرل جگہ ہے جہاں ہر کسی کو آنا چاہیے اور یہی میرا میسیج ہے یہاں تورست جو آتے ہیں انہی وادیوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں خوبصورت نظار احثین وادیوں کے اندر بہتی آبشاروں کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت نظارہ بھی دیتے ہیں میرے نام ہے زکاور رحمان اور میں میں لاہور سے آیا ہوں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے پر لاہور کا موسم اتنا اچھا نہیں ہے جتا اس کا موسم ہے یہاں پہ پہاڑ بہت خوبصورت ہے اور نظارہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جی میں کشتی پہ بھی بیٹھا تھا بہت اچھا لگا وادی نیلم کی خوبصورتی اس خوبصورت دریائے نیلم کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کا پانی نیلگو نظر آتا ہے بلکل نیلا پانی نظر آتا ہے خوبصورت وادیوں کے اندر سے گزرتا یہ پانی کسی منرل وارٹر سے کم نہیں یہاں بیٹھ کر لوگ خوب انجائے کرتے ہیں اور وادی نیلم کے موسم کو انجائے کرتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ بہت زیادہ مہنٹی جفا قیش میں مان نواز ہوتے ہیں جو ملک بھر سے آنے والے ٹورسٹ تو انتہائی زیادہ پیار خلوط اور محبت سے ملتے ہیں ان کی خوب خاطرت وادو کرتے ہیں ابھی تک وادی نیلم کرونوں کے دنوں وادی نیلم میں لوگوں نے بہت سفر کیا ہے اور ان کے ذمہ داران کا کہنا ہے آٹھ نو مہینے سے اس میں ہم کافی پریشان رہے ہیں ہمیں اپنے جو ہے رینٹ پی کرنے تھے ملازمین کو تنہائے پی کرنی تھی کافی جو ہے نا ہمارا اس میں کروڑوں میں نفتان گیا ہے یہ پوری نیلم ویلی میں تو اب جا کے کوویٹ میں تھوڑی بہتری مطلب دیکھنے میں آ رہی ہے تو اس میں میں اپیل کروں گا ٹورسٹ ازراد سے وہ بھی آئیں اور گورنمنٹ کیوں میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی جو ہے نا فیسلیٹیٹ کریں ٹورسٹ کو اور ہم بھی کوپریٹ کریں گے جس طرح کا مدبہ روڈز کیا جو انفرسٹ سیکچر ہے اس کو بہتر کریں سی اور لنکس جو ہے ان کو مدبہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں تک لنکس زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ جو ہے نا لوگ وزٹ کر سکے اچھی اچھی جگہیں تو یہاں کنزیپشن بہت زیادہ ہے لیکن فیسلیٹیشن کے فقدان ہے تو میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ جی وہ ان چیزوں پر دھیان دیں اور ہم سے جو کاپریشن ہے ہم بھی انشاءاللہ کرنے کیلئے تیار ہیں دیر سے بہت شکریہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وادیین علم میں آنے والے ٹورسٹ اور ان کے انڈسٹری کافی زیادہ سفر کیا ہے کرونا کے دنوں اور سب کچھ لاکڈاؤن انہیں کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بھی مکمل طور پر تباہ ہوپے رہ گئے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پرشان دی ہوئے ہیں لیکن کرونا کھلنے کے بعد لوگوں نے اس خوبصورت وادی میں آ کر خوب انجائیمنٹ کیا ہے اور اس سال بھی کافی زیادہ تاریخی رشت وادیین علم کے اندر دیکھنے میں آئی ہے اور لوگوں نے اس وادیین علم کو خوب انجائی کیا ہے آزاد کشمیت جا کر اور خوب اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں ان خوبصورت وادیوں کو بھی محفوظ کیا ہے لیکن کرونا کے دنوں وادیین علم کی بندش کی وجہ سے تھیہات پر کافی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نیلم کے لوگوں کو بھی کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کافی زیادہ کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں ازاد کشمیر کی وادیین علم اپنی خوبصورتی جھرنوں آبشاروں خوبصورت چشموں کی وجہ سے ملک بھر میں پہچانی جاتی ہے اور بیرونی ممارک سے بھی اس خوبصورت وادی کی سیر کرنے کے لیے بے شمار تورسٹ آتے ہیں اور اس وقت تھوڑی اس کی ڈولپمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وادیین علم پوری دنیا میں ایک مشہور کرین وادی ہے جو ایک منفرد کشمیر کا مقام ہے جہاں سے ازاد کشمیر کے ساتھ مختلف علاقوں میں اس کی خوبصورت وادیوں موجود ہیں جہاں یہ بکرییں کے ریورز بھی بڑی اتعداد میں جاتے ہیں اور یہ مختلف پاکستان میں جب برف پڑتی ہے وادی نیلم کی اندر تو یہ پاکستان میں شفت ہو جاتے ہیں مختلف مقامات پر اور جب برفباری کا سیزن ختم ہوتا ہے تو یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں نیلم کے علاقے کے اندر اور اپنی بکریوں کے ساتھ ہی یہ زندگییں گزارتے ہیں ان کے ساتھ جیتے ہیں مرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ایک پیئر کرتے ہیں وادی نیلم کی خوبصورت وادیاں گھر اب شاعریں انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں خوبصورت زندگی حسین نمات بتانے کے لیے بڑی تعداد میں تورس جاتے ہیں اب کچھ گزت فاؤسدی وادیاں نیلم کے اندر بننا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی ڈولپمنٹ کے اوپر خصوصی طور پر آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فیروک خیدر صاحب نے کافی زیادہ توجہ دیا لیکن اس کی اور اس خوبصورت نیلگوں پانی کو دیکھنے کے لیے وادیوں کے دیکھنے کے لیے ہر وقت کشمیر کے علاقہ وادیاں نیلم شادرہ کے اندر لوگوں کا سیاہوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے خوبصورت وادیوں میں خوبصورت یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے فیمریوں کے ہمراہ خوب انجائیمنٹ کرتے ہیں اور ان نظاروں کو ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہیں اس لیے کشمیر کو جھنت کا گیا اور جھنت ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ملی ہے اور اس کے باسیوں کا کہنا ہے کہ یہ جھنت ہے میں پہلی دفعہ یہاں تاغبارٹ میں وزیراعظم کے کافلے کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے یہاں دلی طور پر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے یہ جہاں جو سبزہ ہی سبزہ آر طرف اور یہاں خوبصورتی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری پرانی جو ثقافت ہے وہ اس کو یہاں محفوظ دیکھ کے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اب یہ حکومت تین ارب روپے سے حضرت کشمیر حکومت یہاں روڈ کا انفرسٹریکچر بنا رہی ہے اگر وہ روڈ بن گئی تو یہاں سیاہوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی اور یہ یورپ والا منظر یہاں ہوگا تو کرونا نے تھوڑا متاثر کیا ہے ان لوگوں کے کاروبار کو لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہاں بہت ہی اچھا ان کا سسٹم چاہ رہا ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے کوشش کریں تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینے چاہیے سہریے اس کے علاوہ یہ جو پرانی جو ہمارے بھیفصہ ہے یہ جو زیادہ ہو رہا ہے اب بارف وغیرہ یہاں بہت زیادہ پڑتی ہے تو جو پرانی بیلڈنگیں ان کو جو ہے وہ محفوظ بنانا چاہیے اور ان لوگوں کی حکومتی ساتھ جو اس تعذیب و ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے مالی امداد بھی کی جانی چاہیے وادین علم کے خوبصورت علاقے خوبصورت وادیاں گھر سادگی لوگوں کا رہن سین کا انداز خوبصورت ماحول میں انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے انتہائی زیادہ سادہ خوبصورت اور پرکشش زندگی کے گزارتے ہیں جفاکش لوگ ہیں وادین علم مزار کشمیر کے پیار و محبت اور خوبت سے بھرے ان کے دل لوگوں کو مہمانوں کو ہر طرف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں مہمانداد لوگ ہیں اور بڑی قدر کرنے والے یہ لوگ ہیں اور میری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی